ہیلپ نائن ون فائب میں خوش آمدین جب بھی آپ کو کوئی امرجنسی ہو یا پولیس کی مدد ہو درکار تو آپ ون فائب پہ کال کرتے ہیں آج ہم ایک ٹیسٹ کال کریں گے ون فائب پہ اور وہ کال بہت ہی ہارش ہونے والی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جو آگے آفیسر بیٹھے ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا ہیلپ نائن ون فائب میں خوش آمدین امرجنسی کے لیے ایک دبائیں لیکن ورچوال ومن پولیسٹیشن کے لیے دو ورچوال سینٹر اور سائل سیسٹی کے لیے سین ہم ایک ڈائل کریں گے اسلام علیکم ون فائب والیکم السلام سر یہاں پہ لڑائی ہو گئی ہے جلدی پولیس کو بھیجیں سائیسر کہاں پہ لڑائی ہو گئی ہے سر آپ کو میرا نام کیسے پتا ہے سر آپ کی لوکیشن آپ کے نام ہمارے پاس جلدی پر آئے نا پھر پولیس آپ پھر باتیں ہی کر رہے ہیں ابھی تک آپ نے پولیس نہیں بھیجی آپ کے بعد لوکیشن آرہی ہے میرا نام آرہا تو پھر آپ پولیس کیوں نہیں بجھوارے ہیں بندے قتل ہو جائیں گے پھر پولیس آئے گی آپ کی میں پولیس کو بجھواتا ہوں آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں پھر نمبر آن رکھئے گا چالیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنے صبر اور تحمل کے ساتھ انہوں نے میری کال کو ڈیل کیا ہے اور یقین کیجئے یہ ہے ون فائف آئیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں سینٹر میں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی آفیسر تھے جنہوں نے کال کو ریسیو کیا اور اتنے تحمل کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کی تو آئیے میرے ساتھ تو ناظرین اس وقت ہم پنجاب سیف سیریز آتھورٹی کے پنجاب ون فائف سینٹر میں آ چکے ہیں اور اب ہم اس آفیسر کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے ہماری کال کو لیا تھا اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون آفیسر ہے ان کو اپریشیٹ بھی تو کرنا ہے اسلام علیکم ہمارے ساتھ یہ سپروائزر موجود ہیں سر ابھی ہم نے ون فائف پہ کال کی تھی آپ بتا سکتے ہیں کون سے آفیسر تھے خیریت ہے خیریت ہے میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں کال نے مجھے آفیسر کا نمے بتا دیں 0-3-2-3 ولید کہاں پر بیٹھے ہیں ولی صاحب آئیے ہمارے ساتھ ولی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہیں سر آپ کو اگر میں ڈیسرائب نہیں کر رہا آپ سے کچھ منٹ بات کر لوں تر ایک منٹ جی سر ابھی آپ نے ون فائف پہ کال لی تھی لڑائی جھگڑے کی والٹن روڈ سے سر کافی کال آ رہی ہیں کافی ہرش کال تھی وہ جی سر ایسے ہی ہے وہ میں نے ون فائف پہ کال کی تھی مجھے بتائیں کہ کیسے آپ نے برداشت کیا میں نے اتنی ہرش قسم کی کال کی تھی اور آپ نے پولیس بھی بجواری اور مجھے کال بھی آگی پولیس سر ایسی ہرش کال تو روز کے بنیاد پر ہمیں ہزاروں آتی ہیں تو باقی اگر یہ ہے کہ اگر ہم بھی آگے سے پریشانی شو کریں گے یا غصہ شو کریں گے تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرے گا تو ہماری یہ ٹریننگ ہے ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ہم نے کالر کے ساتھ ایمپتی شو کرنی ہے ایسے بیہیف کریں کہ وہ اس کا ففٹی سکسٹی پرسنٹ کمز کم مسئلہ یہی سولب ہو جائے تھا ہمارے اچھے بولنے کی وجہ سے تو آپ نے دیکھا ناظرین کے کس طرح سے اس آفیسر نے کال لی اور جب میں کال کر رہا تھا تو تب بھی یہ بڑا ہی صبر اور تحمل کے ساتھ مجھے جواب دے رہے تھے تینکیو سو مت فیلیس صاحب سو نائس اف شو آپ اپنا کام کیجئے ہم آپ کو مزید ڈسٹراب نہیں کریں گے ناظرین آپ نے دیکھا کہ پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کی جانب سے یہاں کے سٹاف کو کس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے لیکن آپ نے اس طرح کی کالز بلکل نہیں کرنی اس کال کو دکھانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ کبھی ایسی سیچوئیشن آجائے تو ہمارے آفیسر اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ غیر ضروری کالز سے اجتناب کریں اپنا فواصلہ خیال رکھئے گا اللہ عنہ کے بعد